بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و امید و امید و خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں میری یہ دعا ہے میرے تمام بہن بھائی جو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ اور ہمیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے والا بنا دے آمین جی تو ابھی میرے نماز پڑھ کے فری ہوئی ہوں اور میری نند صحبہ ماشاءاللہ سے آئی ہوئی ہے میری بہن بھی ہے میری نند بھی ہے اور ان کے بچے اور ان کے لئے میں نے ناشتہ بنانا ہے اس لئے میں صبح صبح ہی کچھن میں آگئے ہیں کیونکہ آج میں اہمان زیادہ ہیں لوگ زیادہ ہیں مجھے زیادہ لوگوں کے لئے کھانا بنانے ہیں تو میں اپنا گام کرتا ہوں سٹارٹ اور میں کوشش کروں بھی اپنا ولوگ مکمل کرنے کی اس لئے کہ وہ لوگ بھی یہ اپساند نہیں کرتے اور ویسے بھی ان کے سامنے میں اتنا زیادہ فون پر استعمال نہیں کرتی تو جتنا ہو سکے گا میں آج کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو تقریباً دو گھنٹے سے میں کوکنگ کر رہی تھی اور سب کو ماشاءاللہ سے ناشتہ کروایا ہے اور سب کو میرا بہت ناشتہ پسند آیا ہے میں نے پراتے بہت مزید بنایا تھے اور خاص قسم کی ڈو جو میں اپنے بچوں کے لئے بناتی ہوں وہ والی بنائی تھی اور میری جو ناندہ کیس بنت ہے وہ اب ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں گاڑی پہ کیونکہ میری ناندہ نے ابھی ہمارے پاس رکنر یہاں پہ بچے بھی ناشتہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے گھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری فیملی میری سسرال کی اور جو میرے نام و گرم سب کو ناشتہ کروایا ہے اور اب یہ میں ہمارے نیبرز میں رہتی ہے میری سسٹر بنی ہوئی ہے ان کے بیٹے کو دینے جا رہی ہوں یہ سپیشل ڈو والا جو پراتھ ہے میں ان کو دوں گی میرا یقین مانے میرا یہ دل کر رہا کہ آج میں اتنے پراتھے بنا ہوں کہ پورے اپنے محلے کو ناشتہ کر رہا ہوں اور میری یہ نیت اور میرا یہ دل ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں سب کو کھلا ہوں مجھے کھلانا اچھا لگتا ہے سب کو دینا اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گھر میں خیر رکھے برکت رکھے مجھے اتنا آتا کرے کہ میں اسی طرح سب کو پیار کرتی رہوں عزت کرتی رہوں ان سے دعائیں لیتی رہوں آمین مہمانوں میں میں اس قدر بیزی ہوں چار بجے کا ٹائم ہو گیا اور چھین بجے رات شام کو ہم نے جانا ہے مہندی پہ اور مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ میں کوئی شادی کی تیاری کروں مجھے ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ میں نے کون سے کپڑے پہننے ہے بچوں کو کون سے پہنانے اس کے بابا کے لیے کون سے ریڈی کرنے ہے اور ساتھ میں اکیڈی ملے ہوں بچوں کو پڑا ہا رہی ہوں اور پالر بھی نہیں جا سکی اور یہ پچھلے دنوں جو میرے تبیت اپسٹ رہی ہے تو اتنی زیادہ میں نے میڈیسن کا استعمال کیا یہ میرے فیس پہ پیمپلز بھی آیا ہویا اور کچھ میری تکلکیں گے کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ریگولر تو میں کرواتی نہیں کوئی خاص قریبی فنکشن ہو تو ہی میں کرواتی ہوں تو میرے گھر کے بلکل سامنے پالر ہے اور میں نہیں جا پا رہی مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تو ابھی ان کے پپو گئی ہوئی ہیں ادھر چھوٹے بھائی کی طرف تو ہمارا تو شام کا کھانا ادھر ہی ہے شادی پہ جہاں ہم نے جانے تو میں سوچ رہی ہوں کہ پالر سے ہوں اب میں نمون دھویا ہے تو تھوڑا سا ٹائم اپنے لئے نکالو اس کے بعد اپنے کپڑے کچھ نیسائیڈ کروں جی تو میں پالر میں آ گئی ہوں اور ابھی اس نے نیا نیا سٹارٹ کی ہے لیکن ورک اچھا کرتی ہے اپنی ہے میری بہنیں اور جب میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے اس نے ہی پالر کا تب سے سٹارٹ کیا ہے سیکھ کے تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے کام میں برکت ڈالیں اور جزلٹ بڑھ اچھا آتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزیر ترقیہ دے گا لائبہ بیٹا دروازہ کھولو میرے فیس پہ ماسک لگا ہوا ہے اس لیے اس لیے میں نے اس طرح ست بٹا لیا ہے کہ جلی میں کوئی پھنے کھنا لے اور ازان شام کی ہوئی ہے بہت زیادہ ٹائم ہوگی میں نے کپڑے بھی پریس کرنے ہوئی یہ شکر موج لگی کہ میری بہن کا پالر ہے اور آنے جانے میں کپالر نہیں ہاں جی بچوں یہ دیکھو میں کیا بودھ بن کے آئی ہوں سب نے پڑھ لیے پانی گرم کرنے کے لیے رکھتی ہوں بچوں کو نہلانا ہے کپڑے پریس کرنے ہے میں تو کہتی ہوں میں آج نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے جو ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ٹائم ہی نہیں میرے پاس اتنا کوئی ہے بھنی کہ میری ساتھ کوئی ہلپ کروا دے بیٹا آئے تا اپنی پپو کو بلاو آپ کو نہلا دے آپ نے مجھے کتنا پریشان کیا ہوئے آج جب آپ کے کسر آجاتے ہیں آپ باما کی بات سنتے نہیں ہو آپ بات تمیز ہو جاتے ہو پانی گرم ہو رہا شاور لے رو اور یہ دیکھو دن میں کتنے بیاد کی پیتے ہیں کمیل پانی بیٹا کھڑیوں کے پیتے ہیں سٹا آپ کو بات کسا کسی نہیں ہاتی آپ پانی گرم ہو رہا ہے نحال اچھا ہم لیٹ ہو رہے ہیں بیٹا ہاں جی تو یہ میری آئی پاس راک ابھی نے لیا ہے اس کے بال گیلے ہیں اس کے بال گیلے ہیں اس کے بال گیلے ہیں اس کے میں نے کہا کہ وہاں جا کے کارلوں گی اس کا جوتا وہاں چارجنگ پہ لگا ہوا ہے تو چارج ہو رہا ہے ایک چھوز چارج کیا ہوا تھا اس کی لائٹ آن تھی اور دوسرا ابھی چارج نہیں کیا ہوا تھا اور میں نے اس کے سال جوتا یہی لگیا ہے کیونکہ گاؤں میں ہی ہم نے جانا ہے لیکن کھلو بھی تورا فاس لے پہیا ہے تو ہم لوگوں نے نا پیادو جانا ہے اور یہ میرا جاننا بلکل ہو گیا تیار اور ہم لوگوں نے نئی شاپنگ کے ابھی ویڈیو بنانی تھی جو ہم شاپنگ کر کے آئے ہیں لہور سے اور یہ نیو شوز نیو جوتے نئے کپڑے ساری چیزیں آئے کمیال نے تو بلکہ دو تین سوٹ جو رہا ہم اپنے پہن بھی لئی ہیں اور پپوائی ہوئی ہے پہن پہن کے کھیل کھیل کے پھینکے جا رہا ہے میں نے ابھی ویڈیو بنانی تھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اپنی شاپنگ تو یہ کمیال کے شوز لئی تھے دو دو ان کے لئے ہیں اور باقی پھر میں دکھاؤں گی اور یہ میرے خیال میں اتنی کافی ہے چارجن اور بیگ بھی میں یہی لے کے جاری ہوں اس کے ساتھ اچھا لگ رہا ہوگا اتنی چارجن کافی ہے اس کو پارتی ہوں اور چل پہ ہیں آیت فاتمہ ویڈ کر رہی ہے ابھی آپ کے بال گلی ہیں اس لیے میں آپ کو گلی نکار رہی ہوں آیت فاتمہ نے بھی نیوڈ ریس مہنا ہوگا ہے یہ بٹر فلائی بنی ہوئی ہے اس پہ یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور ویسے بھی مجھے بٹر فلائی بہت پساند ہے اس کے ساتھ میں نے اس کی بلیک ہائی نیک بھی لی تھی اور ریڈ بھی لی تھی تو پھر میں نے آئی سوچا ہے کہ اس کے ساتھ ریڈ زیادہ بیتر لگے گی آج میرے گھر کا برا حال ہوا گیا ہے سارا بکھیر رہ سی بہت جلدی جلدی میں بھی تیار ہوگی ہوں بچے بھی تیار ہوگئے ہیں اور ابھی ہم جانے لگے ہیں اور آج ہی کچھ خاص تیاری نہیں کی انا مجھے چیزیں مل رہی ہیں اور میری گھر کی چابیاں کچھ نہیں مل رہی ہیں اور میں نے لاک لگا کے جانے ہوں تو میں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ میں لیٹ بہت ہوگئے